دوستو سکرین پر موجود ہے 21 سالہ ٹینڈولکر دنیا کو کیا ہی معلوم تھا کہ اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والا یہ کرکٹر ایک دن دنیا پر اپنا نام کرے گا اور گاڈ آف کرکٹ کے نام سے جانا جائے گا دوستو یہ میچ آپ دیکھ رہے ہیں 22 فیبریری 1905 بروز بدھ کے دن یہ 50 اوور کا میچ تھا جس میں آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 250 سکور کیے 6 وکٹ کے نقصان پر اس کے بعد انڈیا کی باری تھی انڈیا یہ سکور چیز کرنے کے لیے گراؤنڈ میں آ چکے ہیں اور سچن ٹڈولکر پچھ میں اسٹریلین بارلرز کا سامنا کر رہے ہیں واؤ گریٹ شاٹ سچن ٹڈولکر کی جانب سے ایک زبردست شاٹ ایک اور بہت ہی خوبصورت چار رنس دوستو اس عمر میں بھی سچن ٹڈولکر کے کھیلنے کا اگر انداز اور کانفیڈنس دیکھا جائے تو نہایت ہی زبردست ہے دیکھئے بال کو کتنے پیارے انداز سے روکا واؤ امیزنگ ایک بہت ہی خوبصورت چار رنس آسٹریلین بارلر ایک بار پھر بھاگتے ہوئے سچن ٹڈولکر تیار مگر سکور نہ بنا پائے سچن ٹڈولکر نے ایک اور بہت زبردست فور رنس لگا دی دیکھئے دوستو کتنے ہی خوبصورت انداز سے آرام سے بلے کو اٹھایا اور سامنے کی طرف کھیلے دوستو یہ میچ انڈیا نے دوستو یہ میچ انڈیا نے پانچ وکٹ کے لقصان پر تیرہ بارز واقعی تھے اور یہ میچ انڈیا نے اپنے نام کر لیا تھا انڈیا نے صرف سنتالیس اشاریہ پانچ وکٹ کے لقصان پر دوستو بامن سکور کر کے یہ میچ اپنے نام کیا تھا اس طرح کی اور کرکٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستو کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں سکس لگانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے چالیس بولوں پر فورٹی سیمن رنز سکور کیا اور بہتی زبردست اننگ کھیلتے ہوئے افسوس کے ساتھ ففٹی سکور نہ کر پائے پویلین کی طرف واپس دوستو